آج ہم بات کریں گے سات ایسے طریقے جس سے ہم اومیکرون ویرینٹ جو کوویڈ کا ہے اس سے ہم کس طرح سے بچاو کر سکیں یہ جو اومیکرون ویرینٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا یوکے میں یو ایسے میں بہت تیور اور اتی تیور گتی سے فیل رہا ہے اور ہمارے دیش میں بھی اس کے کیسز جو ہیں بڑی جلدی سے ڈبل ہو رہے ہیں تو آنے والے سمعے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیش میں بھی یہ پیر پسار جائے اس کو سمجھنے کے لیے بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جو اومیکرون ویرینٹ ہے وہ اس کے اندر کچھ میوٹیشنز ہو گئے ہیں تیس سے زیادہ میوٹیشنز ہو گئے ہیں سپائی پروٹین میں اسی لیے یہ ڈیلٹا ویرینٹ سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اور اسی لیے اس کو ویرینٹ آف کنسرن کہا گیا ہے یہ زیادہ ٹرانس میٹیبل ہے بڑی جلدی سے یہ انفیکشن کو فیلاتا ہے لیکن WHO نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو مائلڈ سمجھ کے بلکل نکار نہیں سکتے ہیں اس کو ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا دیکھیں ماسک آپ نے ہر جگہ سناؤ کا ماسک لگانا چاہیے لیکن ماسک لگانے کی بھی ایک ودھی ہے ویل فٹیڈ ماسک ہونا چاہیے اگر وہ ویل فٹیڈ نہیں ہے تو آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گا it should cover nose اور mouth دونوں کو اس کو cover کرنا چاہیے اور ماسک کو آپ لگانے کے بعد ہینڈل نہیں کر سکتے ماسک کے سامنے والے ایریے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پروپر ودھی کے ساتھ میں ماسک لگانا بڑا ضروری ہے ایک میٹر کا ڈسٹنس ہو جادہ سے زیادہ اگر کوشش ہو تو دو میٹر کے ڈسٹنس ہونا چاہیے دوسرے ویقتی کے ساتھ میں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ماسک لگا لیا ہے تو پھر ڈسٹنسنگ کی کیا ضرورت ہے یہ ساری پرکوشنز جو ہیں الگ ہیں ماسک جو آپ کو الگ پروٹیکشن دے گا ڈسٹنسنگ آپ کو الگ پروٹیکشن دے گی تو کسی بھی بیقتی سے ایک میٹر کا ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے خاص کر کی جس کو بہت زیادہ خانسی ہے زخام ہے یا وہ ہاتھوں کو بہت اچھے سے آئیجینک طریقے سے آپ دھوکے رکھیں یا سینٹائزر کا استعمال کریں خاص کر کی جب بھی آپ ماسک کو ہینڈل کرنے لگیں اس سے پہلے یا بعد میں ہینڈ ہائیجین فالو کرنی بڑی سکتے ہیں ہمیں ویل وینٹی لیٹیڈ رومز کے اندر رہنا چاہیے جن میں وینٹی لیشن بڑی اچھی ہے اور کھڑکیاں وغیرہ ہمیں پھول کے رکھنی چاہیے روشندان وغیرہ کھولے ہونے چاہیے یہ ویل وینٹی لیٹیڈ رومز جس میں کی ایر کی سرکولیشن بڑے اچھے سے چل رہی ہو کراؤڈیڈ جگہوں کو ہمیں ایوائیڈ کرنا چاہیے اور بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے سوشل ایوینٹس چاہے وہ راجنیتک ہیں چاہے وہ دھارمک ہیں چاہے وہ پولٹیکل ہیں چاہے وہ ریلیجیس ہیں کسی بھی طرح کے ایوینٹسے ہمارے کو بچ کے آپ نے آپ کو رکھنا بڑا سکتے ہیں ویکسین ہی ایک سکشم طریقہ ہے ایک سمادھان ایسا ہے جس سے کہ ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں ساری ویکسین سیف اور ایفیکٹیو ہیں جو کہ ہمارے دیش میں ہیں اور ایک چیز انیشل شود میں یہ پتا چلا ہے کہ اگر ہم ویکسین لگا لیتے ہیں ایون اومکرون کے لیے بھی پروٹیکشن رہتی ہے ایمیون ایسکیپ اومکرون کا بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہم ویکسین لگا لیتے ہیں یہ اومکرون میں بھی ایفیکٹیو رہے گی ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ایفیکٹیو رہے ڈیلٹا کے حساب سے لیکن یہ ایفیکٹیو رہے گی ہمارے دیش میں آج بھی پندرہ پرتیشت لوگ ہیں جنہوں نے ایک ڈوز بھی نہیں لگائی ہے میں ریکویسٹ کروں گا ایمیجیٹلی آپ اپنی ڈوز لگائیے چالیس پرتیشت کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ڈوز نہیں لگائی ہے آپ کرپیا کر کے اپنی سیکنڈ ڈوز لگائیے اور جب بھی بوسٹر کی سوہیدہ اپلد ہو ایمیجیٹلی آپ اپنا بوسٹر بھی رکھ لیجئے خدا نہیں خاصتہ اگر اومیترونین ویریان نے آپ کو انفیکٹ کر دیا ہے تو آج سے ہی اپنی باڈی کو پریپکت اور پریپون کیجئے جتنی آپ کی باڈی کے اندر ہائی رسک یا ولنیرابیلیٹیز ہیں جیسے جس کو شوگر ہے جس کو بلڈ پریشر ہے جس کو دمے کی بیماری ہے وہ سب کو کنٹرول میں کر کے رکھے کہ خدا نہیں خاصتہ اگر ہمارے کو کووڈ ہو گیا تو لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہماری باڈی ہے جس کی کہ آج سے ہی ہمارے کو تیاری کر لینے چاہیے موٹے لوگوں کو اپنی ڈائیٹ کا دھیان رکھنا چاہیے اپنا ویٹ کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور جتنے ہائی رسک فیکٹرز ہیں سب کو آپ کنٹرول میں رکھئے تو آپ اس بیماری سے اپنا بچاب کر سکتے انت میں یہی بتانا چاہوں گا اومکرون ویریانٹ جو ہے وہ ڈیلٹا ویریانٹ سے کہیں ڈیفرنٹ نہیں ہے پریونچنز وہی ہیں لیکن ان کو پروپرلی ہمیں سٹریس کر کے لینا چاہیے موسیقی